نگران وزیراعظم کون بنے گا وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض میں باز آفتہ مشاورت کا آغاز ہو گیا راجہ ریاض کہتے ہیں اب تک چھے نام سامنے آ چکے ہیں پرسو تک نگران وزیراعظم کا نام فائنل ہو جائے گا نگران وزیراعظم کی دور میں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی بھی شامل ہو گئے چیئرمن سینٹ نے وزیراعظم شہباز شریف علمورلہ نافذ الرحمن سے ملاقاتیں بھی کی نگران وزیراعظم کے لیے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا نام بھی سامنے آ گیا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی وزیراعظم شہباز شریف سے پہلی مشاورتی بیٹھک نگران وزیراعظم کی تقرری کے معاملے پر وزیراعظم شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی پہلی نشست ہوئی جس میں دونوں راہنماؤں نے نگران وزیراعظم کے لیے تین تین نام تجویز کیے وزیراعظم آفیس کے جانب سے جاری علامی کے مطابق ملاقات میں نگران وزیراعظم کے نام اوپر مشاورت کا پہلا دور خوشکوار ماحول میں ہوا میڈیا سے گفتگو میں راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ اس اہم قومی معاملے پر مزید مشاورت کی جائے گی وزیراعظم صاحب کی دعوت پر آج پہلی نشست ہوئی ہے اس میں میں نے اپنی طرف سے نام دیئے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے بھی نام دیئے ہیں اس پر ہماری کافی لمبی جوڑی مشاورت ہوئی ہے تقریباً ایک گھنٹہ ذراعہ کے مطابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے نگران وزیراعظم کے لیے جیمن سینٹ صادق سنجرانی کا نام بھی تجویز کیا ہے دوسری جانب جیمن سینٹ صادق سنجرانی نے وزیراعظم سے ملاقات کی جس کے بعد جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے نگران وزیراعظم کے تقریری کے لیے دس نام میڈیا میں ذرہ گردش ہیں ان میں نون لیگ کے احساد دار فواد حسن فواد شاہد حقین عباسی اور خلیل رمدے کا نام دیا سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی اور سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جلانی پیپلز پارٹی کے جانب سے نامزد کیے گئے